بھارتی زنتہ پارٹی کا راج بڑھنے کے بعد اس دس سال میں کس قسم کے حالات اس دیش میں پردیش میں رہے اگر میں انہی باتوں کا ذکر کروں گا تو بہت لمبا ٹائم لگ جائے گا آگے اور بھی دس گیارہ گاؤں کے کاری کرم ہیں کام کا سمیں فرصت ہے انہی لوگوں کے پاس موڈی جی نے ایک نیا نعرہ دیا ہے اور یہ کہہ کر کے ووٹ مانگ رہے ہیں باجپا کے لوگ ہیں کہ موڈی کی گارنٹی کے اوپر ووٹ دے جاؤں یہ نہیں بتاتے موڈی جی کی گارنٹی کس بات کی ہے تین گارنٹی موڈی جی نے دو ہزار چوہدہ کے چناب میں لوگوں کے سامنے دی تھی گارنٹی تو کئی ساری تھی لیکن تین چار مہتو پونڈ تھی جن سے لوگ پرباویت ہو رہے تھے جن سے لوگوں نے باجپا کو ووٹ دیا اور جتایا سب سے پہلے کہا تھا کہ اگر ہمارا راج بن گیا تو کانگریس کے لوگوں نے جو دھن اس دیس سے لوٹ کر کے ویدیس کے بینکوں میں جمع کر رہے ہیں وہ سارا پیسہ واپیش لیاؤں گا اور لوگوں سے آوان کیا تھا کہ بینکوں میں کھاتے کھلوا لیو سب کے کھاتے میں پندرہ پندرہ لاکھ روپے دوں گا نعرہ بہت بڑا تھا بہت بڑا وائدہ تھا ہر آدمی یہ مان کے چلتا تھا کہ اگر پندرہ پندرہ لاکھ روپے کھاتے میں آ جائیں گے تو کرج مک تو جائیں گے دس سال بیٹ گئے کوئی پیسہ کسی کے کھاتے میں آیا کیا کوئی پیسہ نہیں آیا ایک گارنٹی تو پھیل ہوگی ایک نہیں ہوگی مدی دوسری گارنٹی کری کسان کے ساتھ کہ ایم ایس پی کا کانون بناوں گا مادرہ جی نے بہت وشتار سے بتایا کہ کس طرح سے تین کالے کانون بنا دیئے تھا کتنی پریشانی لوگوں کے سامنے آئی کسان تیرہ مہینے تک بورڈر پہ بیٹھا رہا ہر طرح کے موسم آئے کرونا بھی آیا کرونا کے ساتھ ساتھ درمی سردی چومہ شاہ لیکن ساڑھے ساتھ سو کسانوں نے شادت بھی دی مجھے بھی اسطیفہ دینا پڑا اور تیرہ مہینے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئے کہ کسان مر تو سکتا ہے لیکن غرب آپشی تب تک نہیں کرے گا جب تک یہ کالے کانون ختم نہیں ہو جائے گا آخر معافی مانگنی پڑی کانون ختم کرنے پڑے ایم ایس پی کی گارنٹی دے کر کے لوگوں کی گھر واپشی کرائی کسان کے تیسرا وائدہ کیا تھا پڑے لکھے نوجوان بچے جو کھڑے ان کے ساتھ کہ دو کروڑ بچوں کو نوکری دیں گے روجگار دیں گے ہر سال دیں گے دس سال بیٹھ گئے بیس کروڑ بچوں کو روجگار نوکری ملنی چاہیے تھے ایک نہیں ملنی چاہیے تھے اگر بیس کروڑ کو ملتی تو سار سا گاؤں کے حصے میں نوکری آتی ایک نہیں آتی پھیر ہے یہاں بھی آنے کیے تھے ہمارے ہاں نوکری نہیں دی کسی کو ہمارے ہاں تو آلات اس قسم کے دس سال میں کر دیئے کہ پڑا لکھا بچہ جو ہے اس کو سرکار سے وشواس اٹھ گیا وہ اپنی زمین بیزتا ہے ماں باپ کو کہتا ہے مجھے اس دیش میں نہیں رہنا یہاں کوئی نوکری نہیں ہے روجگار نہیں ہے میں ویدیش جاؤں گا آج کوئی گام مریانہ کا ایسا نہیں ہے جس گام سے سو پچاس ڈیڑ سو دو سو بچے نہ چلے گی سار سب بڑا گام ہے یہاں سے کتنے بچے گئے سات سو بچے چلے گئے کوئی جنتی نہیں ہے کوئی دن ایسا نہیں ہوتا ہوگا جس دن ایک آزا بچہ بھی دیش نہ جاتا ہوگا آپ کے گام سے ہر روز جاتے ہوں یہ آپ کے اکیلے گام سے نہیں پورے پردیش سے گئے اس کا مطلب سرکار سے وشواس ختم ہو گیا موڈی جی کی گارنٹی پھیل ہوگی اب کہتا ہے وکشک بھارت بنانا ہے دو ازار سنتالیش کیونے لوگوں میں بھرم پیدا کر کے ووٹ لینا چاہتے ہیں انہوں نے تو دس سال میں ریل بیش دی ہوائی جاز بیش دی انسورنس کمپنیاں بیش دی پیٹرولیوم کی کمپنی تھی وہ بیش دی بینک بیش دیئے انہیں ایک چیزیں امبانی اور اڈانی کو دے دی ایسے کانون بھی بنا دیئے تھے کہ ہماری زمین نے بھی ان کے ہاتھوں میں جانی تھی کہ تو آپ نے لڑائی لڑی اس کی بچ گئی اب اگر گلتی سے کہین کا راج پھر بن گیا تو پھر یہ مان کے چلو دیش کا سویدھان بدل دیں گے اور ایسا سویدھان بنا لیں گے کہ پھر اس دیش میں الیکشن نہیں ہوگا پھر باجپا اپنی منمرجی سے اس دیش کے اندر راج کرے گے یہ آپ کو سوچنا ہے کہ کیا ایسے لوگوں کو پھر سے ستہ ملینا یا ستہ سے بار کرنا گارنٹی دی تھی چودری دیویلال نے آپ کو سن انیس سو ستہ سی کے چناؤ سے پہلے انہوں نے کہا تھا سور پہ پینشن کروں گا کہا تھا دس آزار کے کرجے ماں کروں گا ایک آن سور پہ گریب کی بیٹی کے کنیادان کے دل پینشن بنا دی ایک نہیں بنا دی ایسی پینشن بنای تھی جو بڑھ کر کے تین آزار ہوگی آگے اور بڑھے گی اس پینشن کو اگر کوئی کٹے گا ختم کرے گا تو سمجھو اس کا راجلتک جیون ختم ہو جائے گا گارنٹی کریشتی دس آزار کے کرجے ماں کرنے کی کرجے ماں ہوئے ایک نہیں ہو اس وقت ایک آن سور کنیادان کی دیئے تھے آج بڑھ کر کے ایک لاکھ سور پہ ہو جائے گارنٹی تو یہ ہوتی ہے یہ تو کیول اس قسم کی بات کہہ کر کے ہمارا ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں ماجرہ جی بتا رہے تھے کہ بات چار سو پارکی کرتے ہیں امیدوار ہے ہی لی یہ جندل جو ہے کانگریش میں تھا بی جی پی میں تھا کانگریش میں تھا اور دس سال پہلے آپ کے یہ کہہ کر کے چلے گیا تھا کہ میں آج کے بعد راجنیتی نہیں کروں گا میں تو اپنا بزنس کروں گا اس راجنیتی بھی میرا نقصان ہوتا ہے اب اس سے پہلے پیسے لیے اور ان کے پاس امیدوار بھی امیدوار تھا نہیں یہ پیسے بڑھا تھا اس کو کا جا جا کر کے تیناور اس نے منع کیا تو کہنے لگے پھر تیاری کر لے ای ڈی بڑھے آ جائیں گے پھر تو تیار میں جانا پڑے گا کیجری وال کے ساتھ رہنا پڑے گا تو یہ تو ڈرک کے مارا پھر مجبور ہو کر کے چناؤ لڑنے کیلئے آیا ہے ارانی کی بات نہیں ہے یہ جندل ہیلیکوپٹر میں پھڑتا تھا نا ہیلیکوپٹر میں آتا تھا اگر نہیں آتا تھا تمہارے اب آئی جا در ہیلیکوپٹر بڑھا ہے پر سو چوتھے ایک ویڈیو دیکھا میں نے ان بی جے پی بڑھا نشککندے کے اوپر بھی بوری رکھا دی بلیا پلے دار بن جا پلے دار بنا دیا ہے کہ نہیں بنا دیا ہے ایک اور جو کنڈی ریٹ ہے میرے سامنے چناؤ لڑن ہے سوشیل گپتہ ازاروں کروڑ کا آدمی ہے وہ بھی گیوں کاٹتا پھر تھا کھیتتا ہو لام نہیں کر رہا تھا کر رہا تھا کر رہا تھا نہیں کر رہا تھا جب کسان آندولن چل رہا تھا جب پیپڑی میں لاتھی چار جوا کسانوں کے ان دونوں میں سے کوئی ایک آدمی آیا تھا کہ یہاں پہ کسی نے ایک دن بھی یہ کہا کہ کسانوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے پانچ سال راجہ صبح کا ممبر رہا ہے ایک دن بھی راجہ صبح کے اندر کسان کی بات نہیں کری اریانہ کے لوگوں کے ساتھ کیا روئے اس کے بارے بھی چرچہ نہیں کری یا کوئی چرچہ کری کبھی نہ یہ جندل وہ لیا یہ تو دس سال راجلتی چھوڑ گیا تھا بیچار اب ایک لام نہیں کرتا پھر ہے ایک پلے دار بنیا پھر ہے یہ کام تو میں تو کر سکتا ہوں ان کے بس کا تھوڑا ہی ہے میں نے ان دونوں سے کہا ہے کہ اگر تم صحیح میں کسان کے گھر میں پیدا ہوئے ہو اور اگر کسان کے اتیشی ہو تو ایک دن سارا دن میرے ساتھ گیم کاٹ کے بتا جیم ہرہ رنگ روپ بھاشا سب کچھ بدل جگہ تم چھوڑ کے اپنے آپ بھاج جاؤ گئے اس طرح کی نوٹنکی کر کے لوگوں کو گمرا کرنا چاہتے ہیں یہاں گاؤں میں آتے ہیں ووٹ مانگتے ہیں کہتے ہیں کہ ابھی سنگھ تو ووٹ کارٹ نہیں آیا ہے میں ووٹ کارٹ نہیں بڑھا ہوں کہ تھارا ہی تیشی ہو ویدان سبا کے اندر تمہاری لڑائی کس نے لڑی ہے اور ویدان سبا کے بار تو پھر یہ کی مانگ ہے پھر ان کو ابھی یہ پامل کہتا تھا گام ماجد ان کے ساتھ ٹھیک بہبار کری ٹھیک بہبار ہونے یادت لوگ ہیں تو یہ بات کہاں سے سیکھیا ہے جنہوں نے تھارے ساتھ اتنی بری کر رکھی ہے جنہوں نے تیرہ تیرہ مہینے تمہیں گھر بار پریبار کھیت سب چھڑوا دیا آندولن کرنے کے لئے مجبور کر دیا وہ یہاں کے ووٹ مانگ ہے تو اس کا مطلب ہمارے ساتھ کمزور لوگ نہیں ہے پھر ان کو اسی باشاں میں جب آپ دینا کیے جس باشاں میں انہوں نے ہمارے ساتھ برطاب کیا اپنے اور پرائے کی پہچان کرو دس سال اڑا مکھے منتری رہا تمہارے گام میں آیا کبھی بڑا گام میں سرس آیا ہو گئے کادی باری کچھ دے گیا کہ لے گیا تھا رہے گام شکل کہہ کے لے گیا تھا بنا دوں گا بنایا نہیں اور اس کھٹر کو تو میری خیال ہے سار سا گام کی شڑک کا ہی بیرا نہیں ہوگا کھٹر بھی آیا تھا یہ کیسے آگے تھا رہے گام میں اور چودری دیویلال کتنے باری آئے اور چوٹالا صاحب اور چوٹالا صاحب جب آئے تو کچھ دے گے اگر نہیں دے گے تو چوٹالا صاحب بہت کچھ دے گے اس گام کو بیس سال ان کا راہ دے گیا ان نے بیس سال میں کچھ نہیں دیا اور چودری دیویلال نے چوٹالا صاحب نے آپ کو جو گام کے لوگوں نے کھڑے ہو کے مانگ لیا وہ ہی دے دیا میں بھی آئے تو نہیں آئے تمہارے گام میں میں بھی کئی بار آلیا ارجن بھی آلیا ہوگا اور یہ دونوں بڑھیں میرے سامنے لڑے ان میں سے آیا تھا کوئی جہاں کوئی نہیں آیا کوئی نہیں آیا کبھی کیا تمہارے بیچ میں تو پھر یہ سمجھنے کی ضرورتیں بھی تمہارا کوڑ ہے یہ جن سے کہنا میں بوٹ کٹنا ہوں میں بوٹ کٹنے نہیں ہے میں ان کی راند کٹن خطرہ ہوں تم میرا ساتھ دیوگے ایک نہیں دیوگے بس تو ساتھ دیوگے تو میں ان کی راند کٹ جوں گا اور تمہاری آواز جو ہے لوگ سبہ میں اور بہت مجبوتی کے ساتھ اٹھاؤں گا ایک تاریخ کو پھرم بھروں گا کرکشتر میں گیارہ بجے آپ نے آنا ہے آپ ایک تاریخ نے سارسا سے زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں آجو ان کی راند اپنے آپ پہ کرتے ہیں موسیقی